بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں مائی ٹکٹنگ ٹیوٹر چینل اور میں محمد عبید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر ففٹی ٹو ہے اس میں جو ہے ہم سپیشل کمانڈز جو ہیں وہ سیکھیں گے جیسا کہ ہم نے لیکچر نمبر ففٹی ون میں دیکھی ہیں سیکھی ہیں اس میں بھی ہم جو ہے وہ آویبل ڈی لے کے کیسے ہم جو ہے وہ اٹڑلٹ چائلڈ اور انفینٹ کا ایک ساتھ فیر دیکھ سکتے ہیں اور فیر رولز میں جو ہے وہ اس کو پی کی آر میں کیسے دیکھ سکتے ہیں اور ایف کیو فیر کوئرڈ جو ہیں ان کو ہم نے پی کی آر میں دیکھنا ہے تو کیسے دیکھ سکتے ہیں اور اس میں اور بھی مزید جو جو مجھے لگا کہ آپ کو اس لیکچر میں بتانا بہتر ہے تو میں انشاءاللہ وہ بھی ایک سپیل کر دوں گا سب سے پہلے تو ہم جو ہے وہ ایف کیو دیکھتے ہیں فیر کوئرڈز جو ہم پیچھے دیکھتے آئے ہیں ہم ایف کیو لہور سے دبائی نیم کی ایمیڈ سے لائن کر لیتے تھے یہاں پہ ہم جو ہے وہ کلاس فورت اور آگے او ڈیو ون وے یا آر ٹی ریٹن کر دیتے تھے تو ایسا بھی ہم چیکٹ سکتے ہیں اگر آپ نے بائیڈ ڈیڑھ چیک کرنا ہے جیسا کہ دس جنوری ٹھیک ہے ایف کیو لہور سے دبائی آگے پھر ایمیڈ سے لائن کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے انہی کے آپ ڈیٹ وائز بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ وان وے اور ریٹرن کی بھی کمانڈ دے سکتے ہیں ڈیٹ کے بعد ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہو گئی اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے اوے بلڈی جب لیتے ہیں تو ہم فیر چیک کرتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوبارہ بتاتا ہوں میں آپ کو فیر چیک کرنے کے تین طریقے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ یہ کریں آپ سیڈ اٹھا لیں لہور سے دس جنوری لہور سے دبائی کے لیے ایمیرٹس ایر لائن ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ ایسے کر کے یہ جو ہے فیر اٹھا لیں ٹھیک ہے سو ریسیڈ سیل کر لیں اور ایسے فیر اٹھا لیں وارٹر پیٹر یہ تو آگیا اڈلڈ کا فیر تو وارٹر پیٹر پیٹر نینس چارلی نینس ایزی یہ آپ کے پاس وہ آگیا چائلڈ کا فیر اور وارٹر پیٹر پیٹر آئی این ایف یہ آپ کے پاس آگیا انفینڈ کا فیر ایک تو یہ طریقہ ہے آپ اس طرح فیر چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں انفینڈ کا ٹھیک ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے نام ڈال لیں پیکس کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے جو ہے یہ دو جو ہیں وہ اڈرڈ ڈال لیے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے ہم ایک چائلڈ ڈال لیتے ہیں اور اس میں جو ہے ہم ایک انفینڈ ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ جو ہے انفینڈ ڈالتے ہیں یہاں پہ ڈسپیل لگنا ہے انفینڈ یہ تھرٹین منت کا ہو گیا ٹھیک ہے اور ڈسپیل لیتے ہیں کریں آپ ڈسپیل لیتے ہیں جنوری لہوڈ سے دبائی ایمر سے لائن ٹھیک ہے اور آپ نے یہاں سے کلک کرنا ہے اور آپ کو یہ دیکھیں خود ہی بتا دے گا آپ نے تین سیٹیں اٹھانی ہے جبکہ دو اڈلٹ کیا اور ایک انفینڈ کیا ہے تو یہاں سے آپ وارٹر پیٹر کریں گے یہ دیکھیں آپ کو جو ہے وہ یہ اڈلٹ کا پھر بتا رہا ہے ایک اڈلٹ کا پھر یہ ہے اور یہ چیلڈ کا پھر بتا رہا ہے اور یہ انفینڈ کا پھر بتا رہا ہے یہ ہو گئے سیکنڈ میتھڈ جو ہے ٹھیک ہے اب تھرڈ میتھڈ کی طرف چلتے ہیں وہ کیا ہے اس میں ہم سب سے پہلے سیڈ سیل گھر لیں گے ٹھیک ہے دس جنوری لہوڈ سے دبائی ایمر سے لائن ٹھیک ہے اس میں ہم جو ہے وہ پہلے سیڈ جو ہیں ہوں سیل کر لیں گے دو سیٹیں سیل کر لیتے ہیں جس میں ایک اڈلٹ ہے اور ایک چائلڈ ہے ویسے آپ وارٹر پیٹر کریں گے تو آپ کو وہ صرف اڈلٹ کا فیر بتائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے ساتھ سے تو آپ نے دو یہ اڈلٹ پکڑ لی ہے نا تو پتہ تو اس کو تب چلے گا سسٹم کو جب آپ چائلڈ کا نام ڈالیں گے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے ایسے چیک کرنے کا اب وارٹر پیٹر پیٹر ایلفا ڈیلٹا ٹومی اس کا مطلب ہے یہ اڈلٹ اور سی این این کا مطلب ہے چائلڈ اور آئی این ایف کا مطلب ہے انفینڈ اور انٹر کر دیں گے اور آپ کو وہ یہی سے سارا کچھ بتا دے گا یہ دیکھیں وہ اس نے یہ دیکھیں وہی فیر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اڈلٹ کا بتا دیا یہ چائلڈ کا بتا دیا اور یہ انفینڈ کا بتا دیا اب میں نے آپ کو تین طریقے یہاں پہ بتا دیئے جبکہ پیچھے ہم جو چلتے آ رہے تھے ایک طریقے سے آ رہے تھے اب میں نے آپ کو یہاں پہ آ کے تین وے جو ہیں وہ بتا دیئے ہیں کیسے ہم جو ہے وہ فیر جو ہے اڈلٹ چائلڈ اور ان فرینڈ کا چیک کر سکتے ہیں اب ہم فیر رولز کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ایف کیو لہور سے دوبائی آپ کو بتا چکا ہوں آپ جو ہیں ڈیٹ بھی لگا سکتے ہیں لیکن بیٹر یہ ہی ہے آپ ایسے چیک کر لیں اور یہ دیکھیں ایمیڈ سیر لائن اور آگے آپ جو ہے ون ویگا فیر دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کو جو یہ فیر دے گا آپ کو پتہ ہے آپ کو یہ یو ایس ڈ ڈالر میں دے گا دیکھیں ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے آپ تو کنورٹ کریں گے مطلب ایسے کنورٹ کریں گے پہلے اس کو یہاں پہ لکھ دیں گے یو ایس ڈی اس کو کرنا چاہتے ہیں تو نائن سیون تھری یو ایس ڈی ہے اور اس کو پی کی آر میں کر دو ٹھیک ہے یہ تو کرنسی چینج ہے نا یہ دیکھیں آپ کو وہ بیسک فیر بتا رہا ہے یہ بیسک فیر ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو اس نے بیسے بتا دیا ہے اب یہ دیکھئے گا ایمیر سیل لائن ہم یہاں پہ ہی اس کو پی کی آر کر دیں گے ٹھیک ہے اگر ریٹرن ہے یہاں پہ آر ٹی ڈال کے اور ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایسے بھی ریٹرن اور پھر ریٹرن اور ون وے دونوں ہی آ جائیں گے پی کی آر یہ دیکھیں آپ کو پاکسانی روپیز میں دے رہا ہے فیر اب یہ آسان طریقہ ٹھیک ہے جبکہ آپ کنورڈ کریں اس سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے چک کر لیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے گا کہ یہاں پہ ہم نے ون وے کرنا ہے پھر یہاں پہ جاگے ہم سر ایش ٹالیں گے پی کی آر کریں گے ٹھیک ہے اگر ریٹرن کرنا ہے تو پھر یہاں پہ آٹی کر دیں گے باقی کمانڈ یہ ہی ہے اب یہ دیکھیں ہم نے جو ہے وہ رول چیک کرنا ہے روس کی رول جو ہے وہ کس کلاس کا ہم نے چیک کرنا ہے ہم نے یہ لیمہ کا چیک کرنا ہے ون وے کونوی سیور فیر میں جو ہے لیمہ کلاس کا چیک کرنا ہے یہ کتنے نمبر پہ ہے فور نمبر پہ ٹھیک ہے دیکھیں راجر ڈلٹا ڈسپلے فور کریں گے اس کے وہ جو ہے وہ رول نکال دے گا سوری راجر ڈلٹا فور کریں گے ڈسپلے نہیں لگائیں گے فور کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کے جو ہے وہ رول نکال دے گا اب سیدھا جو ہے وہ رول نمبر سکسٹین میں چلے جائیں ٹھیک ہے یہاں پہ آ جائیں دیکھیں پلنٹی میں آگیا یہ ٹھیک ہے بیفور ڈپارچر کتنی پلنٹی ہے آفٹر ڈپارچر کتنی ہے بیفور ڈپارچر کتنی ہے چینج کی کتنی ہے اگر نوش ہو جائے بندہ تو کتنی ہے اور ٹکٹ is non-refundable یہ دیکھیں ٹکٹ is non-refundable ٹھیک ہے ایک تو طریقہ کر یہ ہو گیا اور اب دیکھئے گا ہم نے جو ہے for example rules ہم نے پڑھنے ہیں flight application اس کے four کے اور پھر ہم نے پڑھنے ہیں 12 کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے 16 کے پڑھنے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم جو ہے وہ کریں گے water پیٹر راجر ڈیلٹا پھر کون سا ہے دیکھئے گا پھر نمبر ہم کون سا دیکھ رہے ہیں four ٹھیک ہے یہاں پہ four لگا دیں گے آگے جو ہے آپ display لگا دیں آپ نے دیکھنا تھا five کا ten کا اور sixteen کا آپ نے جو ہے وہ police پڑھنی ہے تو اس command سے صرف آپ کو ان ہی نمبروں کی جو ہے وہ police show کر دے گا five کی ten کی اور sixteen کی یہ دیکھیں five کی بھی اس نے show کر دی آپ کو ٹھیک ہے اور ten کی بھی کر دی اس کے بعد آپ کو sixteen کی کر دی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سکشن کیا ساری ایسے جو ہے آپ specific جو ہے وہ نمبر سے بھی اس کو جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اور میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ نے اس کو پی کی آر میں جو ہے وہ کیسے چیک کرنا ہے آپ اس کا menu بھی نکال سکتے ہیں روجر ڈیلٹا ڈیسپلی فور مدر ٹھیک ہے وہ fair number four ہے نا اس کا جو ہے اب menu نکال سکتے ہیں اس میں کیا کیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پڑھیں یہ economy class ہے اور یہ دیکھیں یہ fair up کو بتا رہا ہے اسی طرح آپ جو ہے move down کریں تو یہ نیچے آپ کو یہ دیکھیں سارے بتا دیا گا ٹھیک ہے اور ایک اور چیز ہے یہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے گا یہ آپ کو میں نے کیا کیا بتا دیا ہے آپ کو میں نے جو ہے وہ بتا دیا ہے availability لے کے آپ نے جو ہے وہ adult کا اور اس کا child کا اور infant کا فیر کیسے چیک کرنا ہے اور fair rules میں میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ number wise آپ نے کیسے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو لہوڑ سے دوبائی ایمر سے لائن ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آر ڈی ڈسپلی آر ٹی ٹی یہ ایسے کریں گے ہم جو ہے وہ پہلے rule ڈسپلی کریں گے ٹھیک ہے ہم نے جو ہے وہ 3 کا دیکھنا ہے r d 3 ٹھیک ہے fair rule 3 اس کا 3 number کا fair rule دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کا r d display r d g کریں گے یہ دیکھیں اس کی جو ہے وہ detail جو ہے یہاں پہ open ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں 10 janvary لاہور سے دوبائی دیکھا ایمر سے لائن پہ availability ہم نے لے لی اور یہاں سے ہم نے جو ہے وہ کلاس اٹھا لی یہاں پہ ہم water peter کریں گے water peter delta father کریں گے جب water peter delta father کریں گے تو جی دیکھیں آپ کو جو ہے وہ ساری ڈیٹیل بتا دے گا اس کی basic fare کی اس کے ٹیکسز کی ٹھیک ہے اور نیچے total n uc کی ٹھیک ہے n uc's neutral unit construction یہ کیا ہوتا ہے neutral unit construction یہ ہوتا ہے کہ جو ہے ایٹا جب ایک ڈالر کا rate جو ہے rate of exchange پہ اس کو multiply کر کے نکالتی ہے تو اس کا rate نکالتی ہے جو ڈالر کا جو کہ تین مہینے جو ہے وہ ایک جسہ رہتا ہے آپ ٹیکٹ جو ہیں دیکھیں ڈالر کا rate روز اوپر نیچے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایون کے ہر گھنٹے یا دو گھنٹے بعد بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن ایٹا جو ایک دفعہ rate of exchange سے multiply کر لے گی n uc's کو کر لے گی تو اس کا جو rate نکالتی ہے ڈالر کا وہ تین مہینے کے لیے constant رہے گا ٹھیک ہے یعنی کہ تین مہینے کے لیے آپ کو وہ ہی ڈالر کا rate لگے گا جو ایٹا نے نکالتی ہے جیسے کہ یہ ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہو گیا میں نے آپ کو اس میں جو ہے وہ بتا دیا ہے جو میں اس میں بتانا چاہ رہا تھا تو اس کے علاوہ بھی آپ نے اگر کچھ پوچھنا ہے تو مجھے کمنٹس کریں میں آپ کو انشاءاللہ اس کا reply کروں گا اور اپنے دوستوں سے اس لیکچر کو share کریں اور میرے چینل کو subscribe کریں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ رہا ہم موسیقی